اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب امام علی علیہ السلام نے خوارج سے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ نیروان کا پول عبور کر کے ادھر جا چکے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے گرنے کی جگہ تو پانی کے اس طرف ہے خدا کی قسم ان میں سے دس بھی بچ کر نہ جا سکیں گے اور تم میں سے دس بھی ہلاک نہ ہوں گے جب خوارج مارے گئے تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں ابھی تو وہ مردوں کے سلبوں اور عورتوں کے شکموں میں موجود ہیں جب بھی ان میں سے کوئی سردار ظاہر ہوگا تو اسے کاٹ کر رکھ دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی آخری فردیں چور اور ڈاکو ہو کر رہ جائیں گی انہی خوارج کے متعلق امام علی علیہ السلام نے مزید فرمایا میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرنا اس لیے کہ جو حق کا طالب ہو اور اسے نہ پا سکے وہ ویسا نہیں ہے کہ جو باطل ہی کی طلب میں ہو اور پھر اسے بھی پا لے سید رضی کہتے ہیں کہ باطل سے مراد معاویہ اور اس کے ساتھی ہیں اس خطبے میں وارث علم نبوت نے جو پیشنگوئی کی تھی وہی ہوا اور خوارج میں سے نو آدمیوں کے علاوہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے جن میں سے دو امان کی طرف دو سجستان کی طرف دو کرمان کی طرف دو جزیرہ کی طرف بھاگ گئے اور ایک یمن میں تلہ مرون چلا آیا اور آپ کی جماعت میں سے صرف آٹھ آدمی شہید ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کی یہ پیشنگوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی اور خوارج میں جو سردار بھی اٹھا تلواروں پر دھر لیا گیا چنانچہ ان کے چند سرداروں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو بری طرح موت کے گھاٹ اتارے گئے نافع ابن عزرق خوارج کا سب سے بڑا گروہ عزرق کا اسی کی طرف منصوب ہے یہ مسلم ابن عبیس کے لشکر کے مقابلے میں سلامہ باملی کے ہاتھوں سے مارا گیا نجدہ ابن عامر خوارج کا فرقہ نجدات اس کی طرف منصوب ہے ابو فدیق خارجی نے اسے قتل کروا دیا عبداللہ ابن عباز فرقہ ابازیہ اس کی طرف منصوب ہے یہ عبداللہ ابن محمد ابن عطیہ کے مقابلے میں مارا گیا ابو بحیس حیسم ابن جابر فرقہ بحیسیہ اس کی طرف منصوب ہے عثمان ابن جبان والی مدینہ نے پہلے اس کے ہاتھ پیر کٹوائے اور پھر اسے قتل کر دیا ان کے علاوہ مزید خوارج کے پندرہ سردار ایسے ہیں جو بری طرح مارے گئے اور جن کا ذکر نیجل بلاغہ میں درج ہے امام علی علیہ السلام کا اپنے اصحاب کو قتل خوارج سے روکنے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے بعد تسلط و اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا جو جہاد کی موقع و محل سے بے خبر ہوں گے اور صرف اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے تلوار چلائیں گے اور یہ وہی لوگ تھے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کو برا سمجھتے اور برا کہنے میں خوارج سے بھی بڑے چڑے ہوئے تھے لہٰذا جو خود گم کردہ راہوں انہیں دوسرے گمراہوں سے جنگ و قتال کا کوئی حق نہیں پہنچتا اور نہ جان بوجھ کر گمراہیوں میں پڑے رہنے والے اس کے مجاز ہو سکتے ہیں کہ بھولے سے بے راہ ہو جانے والوں کے خلاف امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد واضح طور سے اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ خوارج کی گمراہی جان بوجھ کر نہ تھی بلکہ شیطان کے بیکاوے میں آ کر باطل کو حق سمجھنے لگے اور اسی پر اڑ گئے اور ماویہ اور اس کی جماعت کی گمراہی کی یہ صورت تھی کہ انہوں نے حق کو حق سمجھ کر ٹھکرایا اور باطل کو باطل سمجھ کر اپنا بنائے رکھا اور دین کے معاملے میں ان کی بے باقیاں اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ نہ انہیں غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ان پر خطائے اشتہادی کا پردہ ڈالا جا سکتا ہے جبکہ وہ اعلانیہ دین کے حدود کو توڑ دیتے تھے اور اپنی رائے کے سامنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو فراموش کر دیتے تھے چنانچہ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ پیغمبر کے صحابی ابو دردہ نے معاویہ کے ہاں سونے اور چاندی کے برطنوں کا استعمال دیکھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ چاندی اور سونے کے برطنوں میں پینے والے کے پیٹ میں دوزہ کی آگ کے لپکے اٹھیں گے تو معاویہ نے کہا کہ لیکن میری رائے میں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں اور اسی طرح زیاد ابن ابیحہ کو اپنے سے ملا لینے کے لیے قول پیغمبر کو ٹھکرا کر اپنے اشتہات کو کار فرما کرنا میمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اہل بیعت رسول کو برا کہنا حدود شریعہ کو پامال کرنا بے گناہوں کے خون سے ہاتھ کو رنگنا اور ایک فاسق کو مسلمانوں کی گردن پر مسلط کرنا ایسے واقعات ہیں کہ انہیں کسی غلط فہمی پر محمول کرنا حقائق سے چشم پوشی کرنا ہے موسیقی